سلام علیکم گائز آج میں آپ کو ماشاءاللہ جنگ بدر کا پورا واقعہ آپ کو سچا واقعہ آپ کو سنواتا ہوں اور آپ کو یقینان بہت مزہ آئے گا پورا بیان آپ سننا اور ماشاءاللہ اس میں آپ یہ بھی جانیں گے جنگ بدر کا حیبر کا دروازہ حضرت شیر خوزہ حضرت علی انہان نے کیسے فتح حاصل کی اس میں یہ بھی آپ کو سارا بتا جالے گا انشاءاللہ سنیے آپ ماشاءاللہ حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی عہد میں حضرت علی ہیرو رہے ہنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی خندق کا موقع آیا مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرہ نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کعب کون ہے فرمانے لگے اناسد اللہ ورسول ہی مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں تم مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار کیا زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاتا گردن بھی کاتی وجود بھی کاتا اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضور نے کیا فرمایا فرمایا زربتن علیہ فی یوم مل خندکے افضلو من عبادت الساکلین نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندکے میدان میں ایک وار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا ساری دنیا کی بازتوں سے زیادہ درجہ لے گئے ایک تلوار چلا کے ایک تلوار چلا کے اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آبا کہے فتح نہیں ہوئی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سیدنا ابو رہرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تارو یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی کوئی ایک تارف اور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی سیابہ کہتے ہیں سارے منتصر رہے حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے آپ جنڈہ آنے والا صویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشکبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری توانکوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا فتا کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینا علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے وہ میں کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لواب دہن لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہوگی حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گز انچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گز چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نعرے میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے آس میں تلوار تھی الٹے آج سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گز دور جا کے گرا چالیس حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی سب لوگ آئے ایک نوجوان آیا جس نے سورہ سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظرُ الہ وَجْحِ علیین عبادہ میرے علی کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نا دیکھ سکیں فرمایا ذکرو علیین عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے سبحان اللہ علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت ہے سبحان اللہ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بھوڑے مولا علی کدھا رہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے مہ گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے تھے تو خروڑ کو ہی نہیں ٹوٹتا تھا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتا ہے میں اشنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا کہا بیٹے ادھر آ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا حضرت علی صاحب کچھ بھی نہیں کہا لگے نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرماتے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کہ حضرت علی صاحب بتائیے آپ فرماتے لگے تو سوچ رہا تھا بابی اس دیکھ روڑ تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس دیکھ روڑ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے مو سے وہ جو خرور لگا تھا جاڑا ہاتھ یوں جاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہنے لگے بیٹے اکھروٹ کو چھوڑ کوئی خیر پر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہو خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کاب جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کاب جاتا ہے اور میں تو اس کو چھوڑ خرور کو تو لا کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کیفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے آنے لگے بیٹا مسئلہ سمجھ کہا حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اکھروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر قفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ ہے جہاد آج بھی بڑا جوان ہے خیرت یا ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا ہر جگہ قربانی ہے حضرت علی کی جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انخار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چھپ کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا حضور نے فرمایا انتا اخیف دنیا والا آخرا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امام رازی نے لکھی ہے ایک بات بڑی عجیب بات لکھی امام رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبرین امین نے حضرت میکائل کو بھائی بنا لیا تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو کہاں تیرے معبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجرت کر کے آئے نا ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنی نظرت ابو بکر صدیق ابو بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں اب ہمارے لوگ مسئلہ بھی قوالوں سے پوچھنے لگئے ہیں فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ خیر کرے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا عجرت کی رات اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانعال ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے ارز کرنے لگے مولا ماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلوارے لے لو اور علی کی چار پائے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی حفاظت کرو ہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازی وہ میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیرِ خدا مولا علی ہر میدان میں اپر ہر جنگ میں پہل اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہ رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری ہوں گے اب یہ اس پہلو پہ بھی درہ گورت حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا صحابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کارلا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگنے کہا تو جا تو سعی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاہ تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتا ہے میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار یار تھے نا تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بول لے گی سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے فرما علی کیسے آئے ہو کہتا ہے دلوں کا حال جارنے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے ہو تو حضور علی کہتا ہے میرا جواب بڑا نرالہ ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاک باغ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بیجا ہے کہتا ہے رسول پاک مسکرہ دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بیجا رب قریب نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لئے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضور علی سیدہ فاطمہ کو بیعا کے لے گئے تو حضرت زید بن عرصہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں اوہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کر آتا ہے دعا کریں اللہ میرے دماد کو ادایت دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دے 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 پریزگاری دیکھے دینداری دیکھے اس شخص کو بیٹی دی جو اصحابکون اصحابکون کے درجے میں شامل جو ان اللہ زنامن و عامل صالحات اولائی قوم خیر البریہ کے درجے میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنو فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیعہ کھلایا سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کی میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی باق کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو فرمائے دو کلو ہو گئی یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے گریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کرو گے فرمائے کل جو راب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے کیا عرض ہے جائز کٹھے کر لیں شیر خدا نے جمعہ کا پر شیروں جیسا کہہ دیا حضرت علی فرمائے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عصاب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عصاب والا کام کرتا ہوں میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ عصاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیر خدا اور بھائی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں کونسی بات فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زیرہ پکڑی ہوئی تھی وہ والی زیرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی وہ والی زیرہ جو اہد ہنین خندک دک دک اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زیرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں اوہ بھائیو میری زیرہ خرید لو میری زیرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیر وقت ہے بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں اوہ بھائی میری زیرہ خرید لو یہ بڑی نشبت والی ہے بدر اہد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیر خدا فرماتے ہیں کیا ہیں فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئیں حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تعمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا نیا تعمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زندگی گزاری باپردہ پرہیزگاری درویشی سادگی ساری زندگی کسی کا شکوا نہیں کیا مولا علی نے ماشاءاللہ آپ کو بیان سننے کا بہت مزہ آیا ہوگا یقیناً ماشاءاللہ آپ نے یہ بدر کا سچا واقعہ سنا ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو اسی طرح میں آپ کو اور بھی مشاءاللہ تعالی آپ کو نئے نئے ویڈیو ایسی لاتا روں گا اور مشاءاللہ میرے چینل کو لائک کیے گا سپائب کیے گا اور بیل کے بٹن کو دبائیے گا اور میرے چینل کا نام ہے یوسف ویلوگ اوکے اور باقی میری نیو کلیکشن بھی آ چکی ہے باقی جیکٹس سویڈ شرٹ ٹی شرٹ اور کمپلیر کلیکشن آ چکی ہے میری شوپ کا نام ہے الفار ڈزینر ہیپی ویکنڈ سے اپ اوکے الفار ڈزینر میری شوپ کا نام ہے اب انشاءاللہ آپ کو بہت سی کلیکشن ملے گی بہت نیو نیو آٹیکل ساری آ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور میری شوپے چکل لگائیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت سی کلیکشن آپ کو ملے گی ٹھیک ہے پاکستانی بزار مکہ سینٹر بھوان پورا لاہور فون نمبر ہے میرا زیادہ ڈیبل فور ٹریپ آن لائن ٹریپ آن لائن ٹریپ آن لائن ٹریپ آن لائن میری چینل کو لائک اور بیل کے بٹن کو ضرور دوائیے گا اللہ حافظ